بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے نظم کا خلاصہ اور نظم کا نام ہے دریا کی کہانی نظم کا نام کیا ہے دریا کی کہانی اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے اس نظم کا خلاصہ کیا ہے شاعر اس نظم کا خلاصہ بیان کرتا ہے تو کیا بیان کرتا ہے تو شاعر اس نظم کا جو خلاصہ لکھتا ہے وہ یہ ہے کہ میں دریا اپنی کہانی سناتا ہوں یعنی وہ کہتا ہے کہ دریا اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ دریا کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو طاقت ہے وہ پانی میں ہی ہے میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی یعنی میری جوانی کیا ہے پانی ہے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتی ہر وقت روان دوان رہتا ہوں اور میں نے چٹانوں کو چیرا ہے یعنی میں جب بھی راستہ بناتا ہوں کہ آگے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو میں اس کو چیر پھاڑ کر راستہ بنا لیتا ہوں اور پہاڑوں کو خاک کر کے اپنی رہا گزر بنائی ہے جب اگر کوئی پہاڑ آ جاتا ہے تو میں اس کو نیستو نابود کر کے خاک بنا کر اس کو اڑا کر اپنا راستہ بنا ریتا ہوں میں ہریالی کی دولت بانتا ہوں کہ میرا جو پانی ہے جہاں بھی سراب کرتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ ہو گاتا ہے اور زمین کو ذرخیز کرتا ہوں ایسی زمین بان جاتی ہے کہ وہاں پر فصل ہی فصلیں پیدا ہوتی ہیں مجھے جیسا بھی کوئی دیوانہ نہیں ہوگا کہ میں چلتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی جھوٹ نہیں ہے یعنی میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا میری طاقت ہی ہے کہ چلنا اور میں ہر وقت چلتا رہتا ہوں عزید بچے اس کے بعد مشکی سوالات پہ آجیں کہ نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے دریا کہتا ہے کہ میرا پانی ہی میری طاقت ہے اس سے میری پہچانہ اور میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی اس کا دوسرا سوال چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ دریا اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو درمیان سے پھڑ کر اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے دریا کیسے خوشحالی کی رہت بانٹتا ہے دریا کی مدد سے بنجر زمینیں بھی ذرخیض ہو جاتی ہیں اس میں زمین پر فصلیں اور ناناج اگتا ہے اور جس سے خوشحالی آ جاتی ہے اپنے آپ کو دریا دیوانہ کیوں کہتا ہے دریا کہتا ہے کہ میں ہر وقت روان دوانہ رہتا ہوں اور میں ذرہ بھی آرام نہیں کرتا میں صرف سفر کرتا ہوں اس سفر سے گھبراتا نہیں ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہوں عزیز طلبہ اس کے بعد الفاظ متضاد ہے الفاظ متضاد سفر نمبر بیس نکالیں آغاز انجام حاکم محکوم آباد ویران تقدیم تاخیر قوت زوف فقیری امیری دیندار بے دین نشب فراز زبردست زیردست شام صبح حاضر غائب خوشک تر موافق مخالف سزا جزا کثیر کلیل عروج زیوال اکثریت اکلیت آزادی غلامی امانت خیانت رغبت نفرت قرب بود یگانا بگانا دوستانا مخالفانا ہموار نہ ہموار طول ارض شریف رزیل تاریخ روشن رہت رنج اتفاق نفاق عام خاص سرد گرم عزیز طلب اس کے بعد جو میں نے گرین بورڈ کے اوپر لکھ ہوئے ہیں وہ متضاد الفاظ وہ بھی ایک مرتبہ میں آپ کو دھرا دیتا ہوں آغاز انجام آغاز انجام حاضر غائب حاضر غائب سزا جزا سزا جزا آباد ویران آباد ویران عروج زیوال عزیز طلبہ آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ورس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نصر ہے والسلام